بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت پوری قوم میں ایک مایوسی ہے اور یہ بڑے پلانٹیڈ طریقے سے مایوسی پھیلائی بھی جا رہی ہے ایک ففت جنریشن وار ہے جو پاکستانی قوم پر لانچ کی گئی ہے ایسے میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں ناظرین اکرام پاکستان کی پچھتر چھتر سالہ تاریخ میں ایسا کئی بار ہوا ہے کہ حکومتیں گرائی گئیں بنائی گئیں اگر ہم اکہتر کے بعد دیکھیں خاص طور پر جب بچا کچھا پاکستان ہمارے پاس رہ گیا حکومتیں گرائی بھی گئیں بنائی بھی گئیں ظلفکار علی بھٹو کو فانسی بھی دی گئی وہ ایک پاپولر لیڈر تھا لیکن اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا سیاستدانوں نے سبق سیکھا بینظیر نے سبق سیکھا نواز شریف نے سبق سیکھا زرداری تو ہے ہی مسٹر ٹین پرسنٹ وہ تو سیکھا سکھایا جوان ہوا اور وہ سبق یہ تھا کہ کبھی بھی سٹینڈ نہیں لینا جیسے ہی ادھر سے آرڈر آئے خاموشی سے بوریا بستر اٹھاؤ ملک سے باہر چلے جاؤ لیکن آگے سے سٹینڈ نہیں لینا تو پہلے کی ڈائنیمکس اور تھی لیکن جب سے یہ خاندان اس حالت میں سیاست میں آئے کہ اب کمپرومائز کر کے چلنا ہے تو دوسری طرف بھی آتیں بگڑنا شروع ہو گئیں جس کو ہٹایا وہ ملک سے باہر چلا گیا تیارہ سازش کیس ہوا نواز شریف کو سزا ہوئی لیکن پھر بھی نواز شریف نے ڈیل کی اور ملک سے باہر چلا گیا اور پھر چند سال بعد نواز شریف واپس آیا اور پھر سے اقتدار کے ایوانوں میں نظر آنے لگا تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو ساری سائیڈز نرم ہو گئی کہ ٹھیک ہے کبھی آپ کے مفادات ادھر ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ملک سے باہر چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آ جائیں گے پھر چلے جائیں گے لیکن اب صورتحال بڑی عجیب سی ہو گئی ہے بھٹو کا پریسیڈنٹ موجود ہے جب اس کا عدالتی قتل کروایا گیا اور سب کو پتا ہے کس نے کروایا جب بھٹو کو پھانسی دی گئی تو اس سے پہلے ایسا کچھ ہوا نہیں تھا سب کچھ نیا تھا عوام کو بھی حقائق کا مکمل علم نہیں تھا پیپلز پارٹی کے جیالوں کا مار مار کے بھرکس نکالا گیا تھا ٹاپ لیڈرشپ تو چند دنوں میں بھٹو کو چھوڑ کر دوسری طرف چلی گئی تھی کچن کیابنٹ جیسے آج عمران خان کو چھوڑ گئی ہے اس وقت اس کو بھی چھوڑ کر چلی گئی تھی لیکن اب پریسیڈنٹ موجود ہے لوگ دیکھ چکے ہیں کہ پہلے کیا کیا جا چکا ہے ایک بندے کے ساتھ عدالتی قتل کر کے تو ابھی سب کو پتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے ایسے کام کرنا حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی ایسے ہی عبرت کا نشان بنایا جائے گا تو ایسے میں عمران خان ان کے لیے مسئلہ فیصہ غورس بن چکے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جو پچھلے تیس پینتیس سال سے ایک سٹیٹس کو چل رہا تھا کہ جب بھی ایک سائیڈ سے کچھ معاملات خراب ہوں گے تو وہ پیچھے ہٹ جائے گی ملک سے باہر چلی جائے گی اور دوسری سائیڈ آگے آ جائے گی ادھر سے حالات خراب ہوں گے تو پہلی سائیڈ آ جائے گی اور یہ باریاں لگی رہیں گی عمران خان نے اس سارے سسٹم کو ڈسٹرب کر دیا ہے اب سمجھ نہیں آرہا کہ اگر بھٹو والے روٹ پر جاتے ہیں قوم کو حقیقت کا پتہ ہے اس کا قومی سطح پر کیا رییکشن آئے گا کوئی بھی پرڈکٹ نہیں کر سکتا اس کے لیے خوف کی فضاء بنائی جارہی ہے لوگوں کو مایوس کیا جارہا ہے اور یہ پرڈکٹ کی جارہی ہے بند کمروں میں کہ ہم کچھ بھی کر لیں کوئی رییکشن نہیں آئے گا اب ان لوگوں نے تو مال پانی بنا کر ملک سے باہر چلے جانا ایک ریت بنا لی تھی عمران خان نے اس سیاست کو ایک بار پھر چینج کیا ہے نظریاتی سیاست پاکستان میں واپس آئی ہے وہ شخص اپنے نظریات جن کو وہ درست سمجھتے ہیں جن کو پاکستان کے عوام کی اکثریت بھی درست سمجھتی ہے ان کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دینے کو تیار ہیں کہتے ہیں کہ اپنا سب کچھ دعو پر لگا دینا ہے عمران خان نے لٹلی اپنا سب کچھ دعو پر لگا دیا ہے لمبی جیل یا ظلفکار علی بھٹو موڈل ان سب کی دھمکیاں ملنے کے باوجود عمران خان نے ملک چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے جو ایک میوزیکل چیئر تھا اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا ہے اب ایشو یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف کسی کی بھی گواہی لے آئیں خود عمران خان اپنے خلافی گواہ بن جائیں تو بھی عوام وہ بائے نہیں کرے گی وہ یہی سوچیں گے کہ شاید کوئی ایکسٹرا آرڈرنی پریشر آ گیا ہے ورنہ یہ ہو نہیں سکتا اور یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے اور آپ دیکھیں گے کہ حالات اتنی جلدی بدلنا شروع ہوں گے جب یہ نیکسٹ سٹیپ کی طرف جائیں گے اور نیکسٹ کیا ہے گرفتار کرنا مقدمہ چلانا سیاست سے باہر رکھنا لیکن یہ اگر ایک رگڈ الیکشن کر بھی لیتے ہیں جو نظام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نظام سال دو سال سے زیادہ نہیں چلے گا یہ میں میکسیمم آپ کو بتا رہا ہوں اور اگر بہت ہی یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر بھی یہ اس کے بعد پھر پاؤں پکڑیں گے عمران خان کے کہ آپ ہی واپس آ کر ملک کو سنبھالیں اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں ناظرین اکرام جن پارٹیوں کو اکٹھا کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت چلائیں اگر یہ پارٹیاں اس قابل ہوتی کہ ملک چلا سکتی تو پچھلے پینتی سال کو چھوڑ دیں دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ کے درمیان فرینڈلی آپوزیشن کو لے لیں سب مل بانٹ کے کھا رہے تھے لیکن ان دس سالوں میں پاکستان کا جو حشر ہوا پاکستان کے کرزے چھے گناہ بڑھ گئے خارجہ سطح پر پاکستان تنہا رہ گیا بلکل بھی اور دوہزار اٹھارہ کے اوائل میں امریکہ نے ہماری امداد بند کر دی گریلسٹ میں یہ ہمیں ڈال کر چلے گئے پاکستان سے تو ان دس سالوں میں بھی ہم نے ان کی کارکردگی دیکھی ہے کہ کیسی ہے ان کے اندر ابلیٹی نہیں ہے کمپیٹینسی نہیں ہے پاکستان کو اس بھمر سے نکالنے کی تو یہ جو ورس سینیریو نظر آ رہا ہے کہ سال دو سال کا فیک سیٹ اپ ہوگا جس میں دراد پڑ جائے گی جو کہ ڈلوائی جائے گی دباؤ ڈال کے کہ آپ سے سسٹم نہیں چل رہا اور پھر عمران خان کے پاؤں پکڑ کے کہا جائے گا کہ آپ ملک کو سنبھالیں کیونکہ اس دوران نہ عوام سیٹسفائی ہوگی نہ ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی نہ کاروبار پھلے پھولے گا نہ لوگ بروسہ کریں گے نہ آورسیز پاکستانی اپنا پیسہ لائیں گے ریمیٹنسز میں واضح کمی آپ کو نظر آئے گی اور اس صورتحال میں ملک چلانا ناممکن ہو جائے گا اب آئی ایم ایف پروگرام جو انہوں نے لیا ہے یہ صرف نو ماہ کا ہے یہ صرف الیکشن پیکج ہے کہ الیکشن کروالو الیکشن کے بعد آئی ایم ایف کا جو بقیدہ پروگرام شروع ہونا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے اور وہ مہنگائی کروائے گا اور کرز ریکور کرنے کے لیے بجلی کی قیمتیں اوپر جائیں گی گیس کی قیمتیں اوپر جائیں گی اس کے ساتھ جڑی ہر چیز کی قیمتیں اوپر جائیں گی تو عوام تو پستی چلی جائے گی ملک میں کاروبار رکا ہوا ہے جمعوت کا شکار ہے ایسے میں بنگلہ دیش اور بھارت جس تیزی سے اوپر جا رہے ہیں جن چیزوں میں ہم ان سے کمپیٹ کرتے تھے اس میں اور پیچھے رہ جائیں گے ہماری ایکسپورٹ مزید نیچے آ جائیں گی کوئی ایسی چیز ہم نہیں بناتے یا ایسی بیچتے جو مغرب ہم سے خریدنا چاہے گا بنگلہ دیش اور انڈیا کو چھوڑ کے سو اگر ہم اصلاحات نہیں کرتے جو کہ نہیں کر سکیں گے تو ناممکن ہے ملک کو چلانا جو مرضی کر لیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان ڈٹے رہنے کی وجہ سے ریلی ونٹ ہیں اور ریلی ونٹ رہیں گے اور الیکشن سے پہلے پہلے اگر یہ جماعت کو بین نہ کر سکے عمران خان جیل میں بھی ہوا سزا بھی ہو گئی تب بھی تحریک انصاف ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلائے گی پورے سسٹم کی توجہ سب سے بڑے وفاق کی علامت سیاسی جماعت کو کچلنے میں لگی ہوئی ہے تو پھر بلوچستان سے ہائی پروفائل سترہ قیدی جو ہیں وہ فرار ہوئے ہیں اور یہ جو ہائی پروفائل کہا جا رہا ہے نام تو نہیں بتایا جا رہے خدا نہ خاصتہ یہ کسی پلین کا حصہ ہو سکتا ہے کیونکہ فیوچر میں عمران خان کو وکیل کے قتل کیس میں بلوچستان بھی پیش ہونا پڑے گا ممکنہ طور پر یہ یاد رکھیں ہر چیز پاکستان میں کنیکٹ ہوتی ہے اور عمران خان اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ مجھے جان سے مارنے کی کوشش ہو سکتی ہے خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ جب مجھے بلوچستان جانا پڑے گا عدالت میں پیشی کے لیے اب آپ ڈاٹس کنیکٹ کر لیں کہ ان کی آخری کوشش کیا ہو سکتی ہے باقی قانونی سطح پر آئینی سطح پر عمران خان کا کوئی مقابلہ یا نہیں کر پا رہے وعدہ معاف گواب بنا بھی لیتے ہیں یا اپنے اندر سے کچھ لوگوں کو کھڑا کر لیتے ہیں کہ اس نے میوٹنی کروائی یا ہمیں بہکا دیا عوام یہ بائی نہیں کریں گے اور یہ سارا سرکس در حقیقت عوام کو کنونس کرنے کے لیے چل رہا ہے ورنہ تو یہ آج پکڑے کل سزا دے دیں پاکستان میں کوئی عدالت ان کو روک سکتی ہے یہ چیلنج کر سکتی ہے آپ مجھے بتائیں عوام جب تک نہیں مانے گی وہ یہ کام نہیں کر سکتے جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو عوام بھی ڈٹی ہوئی ہے عوام پھر سے کھڑی ہونا شروع ہو گئی ہے جھنڈا لگاؤ مہم چل رہی ہے بڑے زور شور سے خیبر پختون خانے خوف کے بود توڑے ہیں جلد پنجاب والے بھی توڑیں گے حالانکہ یہاں لوگ جلدی گھبرا کر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ یہاں بھی لوگ کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے دوبارہ سے پارٹی وسیع پیمانے پر ابھی بھی نہیں توڑی جا سکی اور پارٹی کی مقبولیت آپ اپریل میں دیکھ لیں کیا تھی اور آج دیکھ لیں کیا ہے زیادہ ہو گئی ہے سب کو نظر آ رہا ہے کہ ظلم کس کے ساتھ ہو رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے دس ہزار بے گناہ لوگوں کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے کس طرح عمران خان پر ایک سو ستر جالی مقدمے بنائے ہوئے ہیں اور بیانیاں دیکھیں کہ عمران خان کے دور میں بھی یہ ہوا تھا عمران خان نے نواز شریف کے ساتھ یہ کیا تھا نواز شریف تو اپنی حکومت کے دور میں ہی نائل ہوا نواز شریف کو پانامہ کیس میں سزا ہوتی ہے جب نگران سیٹ اپ تھا ابھی الیکشن بھی نہیں ہوا تھا پھر بھی الزام عمران خان پر آتا ہے ایک کیس عمران خان نے بنایا تھا شہباز شریف پہ جس میں اس کو این ارو مل گیا اس کے علاوہ عمران خان نے کوئی کیس نہیں بنایا رانہ سناولہ پر جو کیس تھا وہ حاضر سرویس میجر جنرل نے بنایا تھا عمران خان نے تو نہیں بنایا تھا تو یہ جھوٹ بولتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے جس طرح کا ظلم اب ہو رہا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور انشاءاللہ اس مشکل کے بعد آسانی ضرور آئے گی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا